نان پرابیبیلیٹی سامپلنگ میں جو اگلی ٹیکنیک یا اگلا میتھرڈ آف سامپلنگ ہے اس پہ اگر بات کریں تو وہ ہے کوٹا سامپلنگ کوٹا اس لفظ کو اگر آپ دیکھ لیں تو اس کے اندر سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہم نے کچھ جگہوں پہ کچھ نمبر مقرر کر دیا ہے اس کی ضرورت کب پڑتی ہے جب بھی میں کوئی ایسا لارڈ سکیل سٹیڈی کرتا ہوں جس کے اندر پاپولیشن میں کچھ گروپ سائز میں بہت بڑے یا بہت چھوٹے ہوتے ہیں اس کمپیرڈ ٹو ادر گروپس اندر پاپولیشن اب اگر میں یہاں رینڈم سامپلنگ کرتا ہوں یا پرپورشنٹ ٹو سائز کوئی بھی سامپلنگ کرتا ہوں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بہت جو چھوٹے گروپس ہوتے ہیں ان کی ریپیزنٹیشن بہت کم ہو جاتی ہے اور جو بہت بڑا ہوتا ہے اس کی ریپیزنٹیشن ضرورت سے زیادہ ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں پھر ہم ایک شرط لگا کے ساتھ یہ کر لیتے ہیں کہ اچھا ہم کریں گے تو سامپلنگ سٹریٹیفائیڈ ہی یا اس طریقے سے ہی گروپ بنائیں گے سٹریٹاس بنائیں گے ہر سٹریٹا میں سے ایک سرٹن نمبر سیلیکٹ کریں گے لیکن ہم ساتھ لیمٹس بھی مقرر کر دیتے ہیں کہ اگر اس سامپلنگ میں کسی ایک لارج گروپ سے بہت زیادہ لوگ آ رہے ہیں تو ہم میکسیمم نمبر تیہ کرتے ہیں اس سے زیادہ نہیں لیں گے اور جو چھوٹا گروپ ہے اس کا بھی نمبر تیہ کر دیتے ہیں کہ بے شک یہ کم سیلیکٹ ہوں گے لیکن ہم کم از کم اتنے ضرور لیں گے میں آپ کو مثال سے اس کی وضاحت کر کے دیتا ہوں جی اب دیکھئے جیسے ہم نے پاکستان کے چاروں پروبنسز سے کوئی ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہو کوئی سروے کرنا چاہتے ہیں منگائی کے بارے میں تو اس کے لیے ہمیں سامپل چاہیے اور چاروں پروبنسز سے چاہیے تو اب بلوچستان کی پاپولیشن بہت کم ہے اور پنجاب کی پاپولیشن بہت زیادہ ہے اگر میں کہتا ہوں کہ میں چاروں صوبوں میں کی پاپولیشن کا ایک پرسنٹ لے لوں گا تو پنجاب کے پاپولیشن کا ایک پرسنٹ تو ہزاروں میں چلا جائے گا یا لاکھوں میں چلا جائے گا بلکہ اور بلوچستان کا ایک پرسنٹ جو لوں گا تو وہ سینکڑوں میں رہے گا اب دیکھئے کہ ایک طرف تو بہت زیادہ لوگ آ جائیں گے اور دوسری طرف اتنے بھی نہیں آ پائیں گے جتنے مجھے منیمم چاہیے وہاں سے اگر میں اس طریقے سے سامپلنگ کرتا ہوں تو میں اس میں یوں کہوں گا کہ اچھا ہم ہر پورے چاروں صوبوں سے ایک پرسنٹ لوگوں کو سامپل میں شامل کریں گے لیکن اگر وہ ایک پرسنٹ ایک تین ہزار سے اوپر چلا جائے گا تو ہم صرف تین ہزار لوگ لیں گے اور اگر وہ ایک پرسنٹ ایک ہزار سے کم ہوگا تو ہم کم از کم ایک ہزار ضرور لیں گے تاکہ جو سمالر گروپ ہے اس کی بھی ریپیزنٹیشن ہو جائے اور جو لارجر گروپ ہے اس کی کوئی اوور ریپیزنٹیشن تو نہیں خیر کہنا چاہیے لیکن اتنی نہ ہو جائے جس کی ضرورت نہیں ہے جنرلائزیبیلٹی کے لیے آپ کو تین ہزار کا نمبر لیت سے بہت اچھا نمبر ہے کسی طرح کی بھی جنرلائزیشن آف ریزرلٹس کے لیے یا سامپلنگ ایررڈ کو کنٹرول کرنے کے لیے تو ہم اس طریقے سے ایک مقرر کر دیتے ہیں فکس کر دیتے ہیں کوٹا تو اصل میں یہ نان رینڈم سامپلنگ کے اندر بیسیکلی یہ سٹیٹیفائیڈ سامپلنگ کی مثال یہ جو رینڈم میں ہم کرتے ہیں فرق کیا ہے کہ آپ ایک سیلنگ مقرر کر دیتے ہیں کہ اس سے زیادہ نہیں لیں گے اور اس سے کم نہیں لیں گے تاکہ ان کی ریپیزنٹیشن میں ایک تناسب سا پیدا ہو جائے تو ہم کہتے ہیں جی ہم ایک پرسنٹ لیں گے چاروں صوبوں میں سے پاپولیشن میں سے ایک پرسنٹ لوگوں کو سامپل میں لیں گے اگر وہ ایک پرسنٹ تین ہزار سے زیادہ ہو جائے گا تو ہم تین ہزار لوگ لیں گے اس سے زیادہ نہیں لیں گے اور اگر وہ ایک پرسنٹ ایک ہزار سے بھی کم رہتا ہے تو ہم کم ایک ہزار ضرور لیں گے ان کو بھرہ زیادہ کریں ایسا کرنے سے سٹیٹسٹیکل لینگویج میں چلے تو فرق بڑھتا ہے کچھ حصے انڈر ریپیزنٹ رہ جاتے ہیں کچھ اوور ریپیزنٹ ہو جاتے ہیں لیکن یہ ریپیزنٹیشن کو انشور کرنے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے ٹائم جیسا کرنا تو ہم اپنی پاپولیشن کی ریپیزنٹیشن کو انشور کرنے کے لیے جب ضرورت پڑے تو آپ یہ والا سامپلنگ میتھرڈ استعمال کر سکتے ہیں اس کو آپ کوٹا سامپلنگ کہتے ہیں